دھن نے سموک کے علاوہ کو مزید دہکا دیا کاروباری سرگرمیوں کے بعد سفر بھی محدود ہو گیا مختلف مقامات پر موٹر ویس پر سفر سے روک دیا گیا ایم ٹو اور تھری کو بند کر دیا گیا ترجمان موٹر میں پولیس کے مطابق موٹر ویس کو محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا شہری دن کے وقت میں سفر کو ترجیح دیں شہر میں زہریلی گیس اور گرتو خوبار کا راج پر قرار لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر شہر کا مشموعی ائر کوالیٹی انڈیکس آٹھ سو سے تجاوز کر گیا جوہر ڈاؤن شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار شرع آلود کی دو ہزار سے تجاوز کر گئی جو سموگ آ گئی ہے یہ جنوری تک ختم نہیں ہوگی اس پار سپتمبر میں سموگ آئی آئی آئندہ سال اگسٹ میں آئے گی جسیس شاہد کریم کے سموگ تدارک کیس میں ریمارکس کہا کہ سموگ پر قابو پانے کے لیے دس پرس کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے حکومت کو مستقل پالیسی لانا ہوگی ایسے کام نہیں چل گا ایڈوگیر شرنل پنچھاپ کو مفصل ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت سموگ اور محولیاتی آلود کی کو کنٹرول کرنے کے لیے دس سالہ پالیسی تیار سینئر سبائی وصیب ماریا مارنزیب کہتی ہے کہ پہلی دفعہ شارٹ اور لانگ ٹرم پالیسی بنائی گئی انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کو جدی ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا گیا پیٹرول سٹیشنز پر قوالیٹی کو بھی چیک کیا جا رہا ہے سموگ نے زور دکھایا تو محکمہ محولیات بھی حرکت میں آیا محکمہ محولیات سے چھ کروڑ پچھتر لاکھ روپے کی لاغت سے حفاظتی آلات بیج اور اٹریکٹر خریدے گا پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے ایک ہزار یونی فارم خریدے جائیں گے دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے پچاس ہیلمنٹ بیس ہزار فیس ماسٹ بھی خریدے جائیں گے لہر سمیت مختلف فضلہ میں سموگ کی اپتر صورتحال حکومت نے سموگ سے نشات پانے کا پلین تیار کر لیا پنجاب کی تمام سرکاری اور نیچی گاڑیوں کو فٹ کیا جائے گا الیکٹرک گاڑیوں کی پالیسی پر عمل درامت کیا جائے سولہ نگاتی پلین پر سو عرب روپے کی خطیر رقم خرش ہوگی سہریلی ہواوں سے شہر کی فضا مزدر سہر خانسی سانس میں دشواری بچوں میں نمونیاں اور چیسٹ انفیکشن میں اضافہ آنکھوں میں چلن اور جلدی آمراض بھی پڑھنے لگے ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ طبی مہارین کے بچوں اور بڑوں کو ماسک لازمی پہننے کی ہدایت سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہے کہ سانس بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں روز بروز اور اس کی وجہ سے سانس کی وجہ سے ہمارا دل کی بھی تکلیف ہونے کے چانسی بہت زیادہ ہے دوسرا جو ہے ہماری آنکھوں کی تکلیف بہت زیادہ اور یہ ہے سکن کی بہت زیادہ سموک کی وجہ سے کاروپار زندگی مفلوش ہو کے رہ گئے پنچاپ حکومت کہیں پر نظر نہیں آ رہی سموکز دورت نحال پر عملی اقدامات کی اشع ضرورت ہے گورنر پنچاپ سے پیپس پارٹی ارکان پارلیمنٹ اور محمد ایجنسی جرگے کے وفق کی ملاقات سموک کی بگڑتی صورتحال پر تبادلہ خیال سموک کے تدارک کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ نے نئے حکمت عملی تیشار کر لی دھواں چھوڑتے گاڑیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم گاڑیوں کی فوری سرویس بھی یقینی بنانے کی ہدایت سموک کی وجہات اور اثرات سے متعلق عوامی آگاہی مہم کا بھی حکم سموک پر قابو پانے کا میشن ناممکن بندنے لگا گرین لوگڈاؤن پر عمل درامت کے احکامات نظراندار سپابندی والے علاقوں میں اچھنگ کی رفشے ہوئے پراتے بھرنے لگے شہریوں کی شانیف سے لاپروہی اروج پر ماسک اور گلاسز کے استعمال میں غفلت گرین لوگڈاؤن پر عمل درامت یقینی بنانے کا عظم ڈی اے جی محولیہ ڈاکٹر عمران حامیت متحرک پنچھاپ کے دفتروں کے پچاس فیصد عملے کو آن لائن کام پر منتقل کرنے کا حکم کہا کہ دفاتر میں صرف پچاس فیصد سٹاف بلایا جائے باقی گھروں سے کام کرنے کا پابند ہوگا سموک تدارک کے لیے سلائی انتظامیہ متحرک اسیسن کمیشنر آویر زون تاریخ شبیر کا جنرل بس اسٹینڈ کا دورہ پزا میں آلودگی پھیلانے والی بیس گاڑیوں کو بند کراتیا کہا کہ بغیر فٹنس اور سموک کا سبب بندنے والی گاڑیوں کے چالان کیا جا رہے ہیں سموک تدارک کی ریک ڈاؤن میں تیزی پولیس کا لہور سمیت مختلف حاصلہ میں آپریشن چوبیس گھنٹے میں ایک کرونڈ آٹالیس لاکھ روپے سسائیت کے چرمہ نے سات ہزار شہر سو چونسیس گاڑیوں کے خلاف کا روائی کی گئی ایک ہزار سسائیت گاڑیوں کو بند کیا گیا سموک کے خاتمے کا میشن ٹرافک پولیس این ایکشن شہر میں ایک تالیس انٹی سموک سکوٹ سے تشکیل سی ٹیو آمارہ حاضر کے مطابق چوبیس گھنٹے میں دو ہزار سے زائد گاڑیوں کو پنتالیس لاکھ روپے جرمانہ خطرناک حد تک دھوان چھوڑنے والی نینانوی گاڑیاں بند کی الڈیو ایم سی کے شہر کو سموک فری بنانے کے لیے اقدامات شملہ پہاڑی پریس کلپ اور کشمی روڈ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا جی ٹی روڈ فیروسپور روڈ اور راوین روڈ پر سکریپنگ ٹیم میں متحرک سی ای او بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ مرحلہ وار سکریپنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا ڈینگی مچھر کے وار شہری دھڑ دھڑ ہونے لگے شکار شہر میں تین افضار ڈینگی بخار میں مبتلا ترجمان محکمہ صحیح کی مطابق صوبہ بھر میں پچاسی کیسز سامنے آئے ایک ہفتے میں پانچ سو سرسٹھ اور روہ سال چھ سو نو چھاسی کیسز ریپورٹ ہوئے حکومت کی آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے لیے تیاریاں شروع سرکاری محکموں کو بجٹ کے سالانہ ترقیاتی پروگرام مرتب کرنے کی ہدایت محکمے اکتیس ستمبر تک ترقیاتی بجٹ کی تیاری کی ٹیمز تشکیل دیں گے پی این ڈی کی جانب تے محکموں کو ہدایات جاری قبردار ہوشیار سرکاری آرازی پر قابلست مافیا کے خلاف شکنجہ تیار وزیر اعلیٰ پنجاب کا قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم نویشنل کمیشنرز اور ڈیپیٹی کمیشنرز کو تفصیلات پر رہم کرنے کی ہدایت نشاندہی کے بعد نیچی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کی جائے گی سپیگر ملک محمد احمد خان سے لارڈز لاؤ کالج کے طلبہ کی ملاقات طلبہ کو پنجاب اسعملی کی کارروائی کمیٹی سسٹم اور ایوان میں ہونے والے قانون سازی پر بریفنگ دی گئی سپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ پارلیمنٹ جمہوریت کا اہم ستون ہے خواجہ امدان رزیر اور خواجہ سلمان رفیق کے ترکیہ کے کانسل جنرل سے ملاقات سوائی وزراء صحت نے ان صداد سموک سے متعلق حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا کانسل جنرل علی ارواش نے پنچاب حکومت کو ان صداد سموک میں بھرپور تعاون کی یقین دیہانی کرائی سبائی وزیر امیش سنگ اور اوڑا سے نیدر لینڈز سفیر کی ملاقات اقلیتوں کے تحفظ اور بہمی تعاون پر باتشیت سفیر نے حکومتی اقدامات کو سراحہ اور کپیسٹی بیلڈنگ کے بارے میں تعاون کی یقین دیہانی کرائی اقلیتوں کو درپیش چیلنجز سے نعمتنے کے لیے پالیسی کی اہمیت پر زور دیا وزیر ہاؤسنگ اینڈ ارپن ڈیویلپنٹ بلال یاسین کا واسا ہیڈ کوارٹس کا دورہ وائز شیئرمن واسا چہدی شہباز اور ایم دی غفران احمد سے ملاقات واسا لاہور کے ڈیجیٹل کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم رین ڈیشن اور اس کے علاوہ اسکارڈر سسٹم کے حوالے سے اپتباطلے خیال کیا گیا صحیح دشمن آرازی کے خلاف فورڈ ایتھارٹی کا گھیرہ تنگ فورڈ سیفری ٹیموں کا حمید پورا بازار میں بیکری برشاہ پاک قوانین کے خلاف ورزی پر بیکری کو اسلاح تک بند کر دیا گیا ڈیجی ہاؤسنگ جاویت نے کہا کہ ناکس اجزاء سے مٹھائیوں اور کیک سے تیار کیے جا رہے تھے یونین کانسل پچاس ہربنسپورہ مسائل استان بن گئی توفیل کولونی کی سڑکیں اور گلیاں ٹوٹ فورڈ کا شکار سیورج کا نظام بھی خستہ حال جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر بدبو اور تافن سے شہریوں کو مشکلات علاقہ مکینوں کا عالی حکام سے نوٹس لے کر مسائل کے حل کا مطالبہ اتنی اتنے کانسل رہے ہیں اب یہ پیچھے بندہ کانسل رہتا ہے اس نے کہا تھا پچھلے چار مہینے سے پہلے کہ یار یہ گلی آپ کی پورا بزار بنجے گا اتنی دشواری ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے بچے نہیں یہاں سے سکول کے لیے نکلتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں ہم لوگ صبح نماز پڑھنے کے لیے جب سے نکلتے ہیں آپ پانی ادھر دیکھیں کتنا کتنا پانی جمعہ ہے باستہ تو ابھی تقریباً کہہ لے کہ دو تین ایک ہفتے سے پہلے آیا ہے آگے بس گلیاں صاحب کی یہ بس چیئے گا نکل گئے گٹر جو ہے یہ فارے گئے سیوری سسٹم بھی فارے گئے کسی جس کے پاس مردی چلے جاؤ وہ کہہ دیتا ہے اس کے پاس جاؤ یہ کہہ دیتا ہے جس کے پاس جاؤ یہ سینٹر والی پٹی جو ہے آدھا کو انجام میں آتا ہے آدھا وہ انجام میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کی ویسے ہماری سنتا ہی کوئی نہیں گئر قانونی تعمیرات اور کمیشل فیس نادہ ہندگان کے خلاف گہرہ تنگ جوہر ٹاؤن گلبرگ نیو گارڈن علامہ اقبال ٹاؤن اور کنال روڈ پر آپریشن الڈی اے نے ایک سو سینتیس املاک سربا مہر کر دیں پولیس وار انفارسمنٹ ٹیموں نے حصہ لیا بجلی چوروں کے خلاف لیسکو نے شکنشاہ کس دیا چوبیس گھنٹے میں 38 بجلی چور گرہتار ترجمان کے مطابق مشموعی طور پر 582 ملزیم بجلی چوری میں ملویس پائے گئے 205 مقدمات درج کنیکشنز میں 22 کمرشل دوزدرائی اور 558 گھریلو شامل تھے لیسکو چیف کا نوٹس کام نہ آیا کسٹمر سرویسز ڈائریکٹر کے انکواری س ای تھارڈ سرکل کی بیبسی کھل کر سامنے آگئی کوٹ خواجہ سعید کے افسران اور عملے کے خلاف کاروائی نہ ہو سکی افسران اور عملہ بجلی چوروں کی سہولتکاری اور بوگس میٹرز لگانے میں ملویس تھا نیشنل ہائیوے پولیس ناچائز شلان بند کرے ٹھوکر نیازویک این ایش اے آفیس کے باہر الپی جی سرانسپورٹرز ایسوسییشن کے احتجاج کا دوسرا روز مظاہرین کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کو وزن کی پندرہ ٹن کی چھوٹ دی جائے مظاہرین کا مطالفات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان پولیس ملازمین کو پوڈی کیم نصب نہ کیے جا سکے ناکو کی مانیٹرینگ اور شہریوں کی شکایات کے آزالے کے لیے یونیفارن کے ساتھ کیمرے نصب کیے جانے تھے پولیس حکام کے مطابق آئی جی آفیس کی جانے سے تمام ازلہ میں اپنی مدد آپ کے تحت وائس ریکارڈر کیمرے لگانے کا حکم دیا کیا تھا آئی جی پنچاب سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات ڈاکٹر عثمان انور نے درخواستیں سنیوں اور حل کے احکامات چاری کیے کہا کہ فورس کی ویلفیر کے لیے تمام اقتماد کیے چاہیں گے آر پیوز اور ڈی پیوز پولیس فورس کے لیے ویلفر کی اقتماد کریں پنچاب پولیس کے سب انسپیکٹرز کے لیے بڑی خوشکبری پہلی مرتبہ سب انسپیکٹرز سے انسپیکٹر بھرتی کے عمل کا آغاز سرویس کوٹے سے متعلقہ قوانین میں ترمیم پنچاب پولیس کے شاسی سب انسپیکٹرز پبلک سرویس کمیشن سے سرویس کوٹہ کے تحت انسپیکٹر بھرتی ہوں گے پاتمہ جنا میڈیکل یونیورسٹی میں نیشنل تیلی سیمیا پریونشن ڈے کی مناسبت سے آگاہی سیمینار سبائی وزیر صحت خوشہ امران رفیق کی بطور مہمانے خصوصی شرکت تیلی سیمیا کا شکار بچوں نے ٹیبلوز پیش کی ہے اقتطام پر یادگاری شیئرز بھی تقسیم کی گئیں موسیقی